مویور سلیم مائیکل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ یہاں پر مسیحی جو طبقہ ہے اس کی نمائندگی بھی کہہ رہے تھے اور ہم نے یہاں پر بہت ساری باتیں سنی خاص طور پر ڈیلی ویجز کے بارے میں بھی بات ہوئی ایک جو منیمم اور جو سٹیبل ویجز ہے اس پر بھی بات کی گئی کہ میبی ٹونٹی فائف تھاؤزن جو ہے ہم اس کو اناؤنس کریں گی گورنمنٹ آناؤنس کرے گی اور تمام لوگوں کو اس کا ملنا چاہیے ہم نے یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بھی بات سنی کہ رولز بنائے بھی جاتے ہیں قانون بنائے بھی جاتے ہیں اور گورنمنٹ چاہتی ہے اور سب لوگ یہ چاہتے ہیں جو آپ کی ترقی کے لیے کام کریں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان کے سارے بینیفٹس ملیں لیکن ہم نے ایک اور بھی بات سنی کہ اس کے سلسلے میں ہم کتنی بھی خواہش سے کام کریں لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل آڑے آتے ہیں اور اسی سلسلے میں جناب سنیم صاحب بھی بات کریں گے سر آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے بی دلائٹ ٹیلویجن آپ کو سب کو ان سب ہمارے خوبصورت شخصیات کو شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور ہم آپ چاہیں گے کہ آپ لیبر ڈے کے حوالے سے خصوصی قوم کو بھی پیغام دیں اور آپ کی کمیونٹی کے لیے بھی پیغام دیں جی لیبر ڈے جو ہے یہ سمجھ لیں کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑی ہمیں جب شریع کتابیں ملیں انہوں نے انسان اور اس کی مشکت کو جو ہے ایک عزت بکشی مقام بکشا اور ابھی مجھے سنا میں نے کہ جو محنت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ان اللہ کے دوستوں کے مددگار بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے کہ تمام اللہ کے دوست اور ان کے مددگار یہاں پر موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ لیبر ڈے پہ جو تحریک یہاں سے سندھ سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ وفاق تک جائے گی اور جسٹس ہیلپ ٹرین ہم نے ہمیشہ مزدوروں کی اور مزدوروں کی جو مرات ہیں ان پر بات کی ہے کانون سازی کی ہے تو ہم اس میں اپنا ضرور ایک کردار پیش کریں گے اور جس طریقے سے وارث چودری وارث نے منورٹیس کے ایشیوز کو بھی آج منورٹی اس پہ لیبر ڈے پہ ہمیں آویر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ منورٹی ہو یا میجورٹی ہو جب ہم بات ایک مزدور کی کرتے ہیں تو سب کے حقوق ایک جیسے ہیں ہم منورٹی میجورٹی سب کے لیے کام کریں گے اور یہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی اور اس کا پرچم ترقی کرے گا اور ہم ترقی آفتہ ملکوں میں بہت جل جا کے کھڑے ہو جائیں گے ہماری معیشت ترقی کرے گی تو پوری دنیا کو آج کا لیبر ڈے مباری کو جسٹریس ہیلپ لائن کی طرف سے ہمارے سیکٹری لیبر کی طرف سے سجن یونین کی طرف سے تمام دوستوں کی طرف سے کہ ہمیشہ ہماری یہ جدو جہد جاری لے گی اور مزدور عزت پائے گا مقام پائے گا اور اس کے مسائل کم ہوں گے اور ملک ترقی کرے گا شکریہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمارے ساتھ جتیمی خوبصورت شخصیات ہیں ان کے تھوٹس بھی بہت خوبصورت تھے اور کوشش کی گئی کہ سب لوگ ایک گلدستہ بن کر اس کی محق آپ تک پہنچائیں اور تمام مزدوروں کی اور ہر ایک انسان کا جو حق ہے وہ اس کو ملے تاکہ سب لوگ خوش ہوں اور ہمارا ملک سچ میں ترقی آفتہ ممالک کے صف میں کھڑا ہو جائے خدا کرے کہ ایسا ہو اور ہم اس کے لئے دعا گو ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس پاکستان موسیقی 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 موسیقی